بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ جعلنا من المتمسکینہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام مومنین ماہ شابان اختتام پذیر ہو رہا ہے اس ماہ میں ہم نے انتہائی متبرک ہستیوں کے بلادت کے جشن منائے جس میں ثانی زہرہ جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم جناب اب الفضل اللہ علیہ السلام سید الشہدہ امام حسین علی مقام امام زین اللہ بدین علیہ السلام جناب شہداد قاسم جناب شہداد علی اکبر اور حضرت ولی و رسل امام زمانہ عجل اللہ تعالی پراجع و شریف ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ جشن کیوں مناتے ہیں ہم نے جو شابان میں جشن منائے آخر اس دور میں اور بھی تو بہت سی ایسی ہستیاں گزریں جو بڑی معروف اور مطبر ہستیاں تھی لیکن ہم ان ہستیوں کے جشن کیوں مناتے ہیں یا ان ہستیوں کے ایام غم کیوں مناتے ہیں ایام غم کی مناسبہ چونکہ ایام اعزا سے ہے تو اس کی وضاحت ہم کسی اور موقع پر کریں گے لیکن یہ جو چونکہ شابان خوشیوں کا اور مبارک پہینہ ہے اس موقع پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ ہم معصومین اور ان کے خانوادے سے متعلق جشن کیوں مناتے ہیں دیکھئے یہ وہ ہستیاں ہیں اہل بیت علیہ السلام اور ان کا گھرانہ جن کے ساتھ ہمارا رشتہ مؤلم اور مدعلم کا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے مکتب سے ہم تعلق رکھتے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے لئے منشور کی حیثیت رکھتی ہیں بات جب دین کو بچانے کی ہوگی دین کی بقا کی بات ہوگی تو ہمارے لئے میں یار سید الشہدہ کی ذات ہوگی وہاں ہمارے متعلم سید الشہدہ امام حسین علی مقام جہاں بات ہوگی حسینیت کو بچانے کی حسینیت کی نشر و شاد کی حسینیت کے پرچار کی وہاں ہماری قائد وہاں ہماری رہبر وہاں ہماری استاد جنب زینب صلی اللہ علیہ جہاں بات آئے گی امام کی اطاعت کی فرما برداری امام کی وہاں ہمارے استاد ابو الفضل اللہ علیہ السلام جہاں بات ہوگی پروردگار عالم سے قرب کے ساتھ ساتھ آئے آئے دین کی تو وہاں ہمارے استاد امام سجاد علیہ السلام جہاں بات نوجوانوں کی آئے گی کہ جوان کو ایک اسلامی معاشرے میں جوان کو کس انداز میں کردار ادا کرنا ہے اس کو کیسے ایک فعال کردار ادا کرنا ہے دین کو بچانے کے لئے تو وہاں ہمارے نوجوانوں کا استاد جناب قاسم ہوں گے جناب شہداد علیہ اکبر ہوں گے جہاں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دین کی خاطر اپنی بڑی سے بڑی محبوب ہستی کی قربانی کیسے پیش کرنی ہے تو پھر ہمیں شہداد علیہ اکبر کی ذات کو منشور بنانا ہوگا ہمارے جوانوں کو جناب علیہ اکبر کو اپنا استاد سمجھ کر آنے چلنا ہوگا اور جہاں موجودہ زمانے میں جو کہ غیبت کبرا کا ایک انتہائی پور راشو زمانہ ہے جہاں بات نجات دہندہ کی آئے گی تو وہاں ہماری نگاہوں کا مرکز فرزند زہرہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہوں گے یہی وجہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کا ایام ولادت کے جشن منا کر یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یہ ہستیاں ہمارے لئے استاد کا درجہ رکھتی ہیں یہ ہستیاں ہمارے لئے معلم کا درجہ رکھتی ہیں ان ہستیوں کی خوشیاں منانے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا چھوٹا ہو بڑا ہو جوان ہو ضعیف ہو ہر ایک کے لئے اہل بیعت کے گھرانے میں ایسے استاد ایسے معلم ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں لائے جاتی ہے اس پیغام کے ساتھ اسے زیدی آپ سب کے لئے دعا گو اور قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل کے لئے دل سے دعا گو بحق زہرہ و بیہا و بالہا و بنیہا ربنا تقبل منا انکا انتا سمیلالیم